بسم اللہ الرحمن الرحیم جلال الدین سیوتی آٹویں صدی عجری کے عظیم عالم دین قرون وستہ کے مسلمان علماء میں علامہ جلال الدین سیوتی اپنی علمی قدمات کی وجہ سے بے انتیاہ مشہور و مقبول ہیں علامہ سیوتی کی ولادت عطا یکم رجب 1849 عجری بمطابق 2 اکتوبر 1445 اسوی کو مصر کے قدیم قصبِ اسیوت میں ہوئی اسی نزبت سے آپ کو سیوتی کہا جاتا ہے ان کا اصلی نام عبد الرحمن قنی ابو الفضل لقب جلال الدین اور عرب ابنِ الکتب ہے سلسلہ نصب اس طرح بیان کیا جاتا ہے عبد الرحمن بن کلام الدین ابو بکر بن محمد بن قاسم الدین بن فقر الدین بن اسلہ ایوب بن ناصر الدین محمد بن امام القسیری السویتی الشاقی آپ کے والد کمال الدین ابو بکر نے اباسی کلیپہ المستقفی بلہ کے انتقال کے طرف چالیس روز بعد محرم 1855 عجری میں کلیپہ قائم بامر اللہ کے اہد میں وفات پائی آٹھ سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابنِ الامام انفی کے قدمت میں رہ کر قرآن عبض کیا اس کے بعد شیخ شمس سیرامی اور شمس پرومانی انفی کے سامنے زانوائے تلمس تہے کیا اور ان دونوں عزرات سے بہت سی کتب پڑی آپ کے اسادزہ میں شیخ شہاب الدین الشار مسامی اور شیخ الاسلام عالم الدین بلکھینی علامہ شرپ الدین النادی اور علامہ موی الدین حافی جی قابل ذکر ہیں علامہ سیوتی کا یہ اشتغال علمی 1864 عجری سے شروع ہوتا ہے فکہ اور نو کے قطب ایک جماحت شیوک سے پڑھیں علم پرائز شیخ شہاب الدین الشار مسامی سے پڑھا 1864 عجری کے آگاز میں آپ کو عربی تدریس کی اجازت مل گئی اور اسی سال آپ نے سب سے پہلے شرع استحاز اور شرع بسم اللہ تصنیب کی اور ان دونوں قطب پر آپ کے استاد قاس شیخ عالم الدین بلکھینی نے تقریز لکھی دی مختلف شیوک سے علوم و پنون کی تکمیل کے بعد 1871 عجری میں عفتہ کا کام شروع کیا 1872 عجری میں آپ کو دورہ عدیس کا شرق بھی آسل ہو گیا امام جلال الدین سیوتی کا وفات 17 اکتوبر 1505 عشوی میں ہوئی اگر آپ کو جلال الدین سیوتی کا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو اسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیپیکیشن آپ کو ملتی رہے